حد نہیں ہے واقعی اتنی اچھی خوبصورت چیز ہیں تو میں یہی کہتی ہوں میں کہتی ہوں انسان کا چوک ایسا ہے کہ اسے اتنا رچ کر دیتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے اور اتنا کچھ سائٹسفیکشن بھی ملتا ہے اس سے عادل آپ سے میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ آپ کے اتنے دوست ہیں جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں آپ خود اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں مگر آپ کے ساتھ آپ کے حمص جی سے کہتے ہیں تو ان کے آپ نے پورٹیٹ بنائے سٹیمپ جی جی میں یہ میرے لیے ایک سب سے بڑا عزاز تھا کہ میں نے اتنے سٹیم ڈیزائن کیے میری ایک خواہش تھی کہ میں اپنے جتنے استاد محترم جتنے تھے اور میرے قریبی دوست ان کے لیے میں ایک سیریز ایک سٹیم کی ڈیزائن کروں تو اس میں میں نے جو حاجی محمد شریف شاکر علی اور میرے دوست احمد پرویز بشیر مرزا اسکر امیہ ایرانی زہور الاخلاق یہ سب بہت ہی قریبی دوست تھے تو میں نے ایک پوری سیریز ایک لیفلٹ کی شکل میں بنائی ٹوٹل کتے ٹکٹ تھے وہ دس آرٹسٹوں پر اور وہ ماشاءاللہ آرٹ کے حلقے میں بہت زیادہ اس کو سرہا گیا کیونکہ آج تک کسی اس طرح ایک شیٹ میں دس کے دس آرٹسٹ آپ اس میں پوری ان کے ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا کام بھی دیکھ سکتے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑا عزاز تھا یا میرے اوپر جو قرض تھا اپنے دوستوں کا وہ میں نے اس صورت میں اتارا تو آپ یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ اتنے آپ کے اپنے ادارے نے آپ کو کیا عزاز دیا ان سی اے نے ان سی اے نے ان سی اے سے بہت وابستگی ہے ایک تو تقریباً پندرہ سال تک میں نے وہاں پر جیوری کی فائن آرٹس کی پھر مجھے فیلو آف نیشنل کاریو آرٹس فیلو آف نیشنل کاریو آرٹس یہ بہت ہی بہت بڑا عزاز ہے جو کہ ہر عزاز سے زیادہ ہے چلیں یہ عزاز تو آپ کو ملا آپ کو نیشنل آرٹس بھی ملے ہیں جی جی مجھے سن ایٹی ایٹ میں انیس سو اٹھاسی میں زیادہ اکھ صاحب نے پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا پھر لاسٹ یر مجھے دوہزار دس میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا نوازا گیا خدا حافظ اس میں وہی ہمارے اپنے چہرے ہیں اور ہر چہرہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا تو بنانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی یہ میری امیجینیشن ہے ساری جتنے آپ چہرے دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے سوچا لائن لگا رہی اور کچھ کیا اور اس کے بعد وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک نیا چہرہ بن جاتا ہے رنگ نہیں ہے یہاں پر صرف کالا اور سفید ہے گری ہے تو مجھے جو میرا جو اثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ صحیح جیتی ہے صحیح ثرڈ ڈیمنشن جو ہے انسان کے چہرے کی گلائی اور حل جو سمت ہے اس کو پجا کر کرنا اس میں یہ خوبی ہے کہ جب خود اپنی طوفہ بنا رہا ہوتا ہے تو پھر کسی کی قید کر نہیں ہوتا کوئی پاسچر جو ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن میں تو کھتا ہوں مجھے تو لائن ڈرو کرنی ہے اس لیے میں اس پر ایسے 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 سو سکتا ہوں اور بنا سکتا ہوں جو کہ آم انسان نہیں کر سکتا تو اس میں کہی ہے جو ہے جس ہم جو میں نے بنایا اس کے جو کانٹو ہو وہ اتنے مشکل ہیں کہ آم ایسے نہیں ہوتا لیکن آرٹسٹ آرٹسٹ تو کھتا ہے تو اس لیے میرے ہاتھ میں ہوتا ہے ایسے ہوتا من جو Partei نے مجھے ایسے یادشنی ہوتے میں کتا سید ایسے اور جو سhaps لا جس سے آج ہی بھی ان کے ایکزبیشن دیکھیں ابھی ہے جن لے ایک چارکول اور پیپر کبھی نایخ ویڈیادنی بری اگر یو نایخ ویڈیادنی تا کا تک نایخ بہترین تلتیر وہاں کبھی کبھی ویڈیادنی سکتیرین جن کبھی صدقیق کبھی سپس ازمان دید یہ مجھے چیوٹنیتی ہے ان سے چید رہا ہے پیش پیشترین چیتار تلاصل اگر اور پینسل ڈرائنگ سے ہیں جو کے ماسٹر پیس ہیں اب ان کے بارے میں میرا کہنا ایسا یہ ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے علی بات تو اس میں کچھ انہوں نے جیسے یہ پینٹنگ ہے اس میں بلوچستان کے جو لوگ ہوتے ہیں جو پکڑی وغیرہ بانتے ہیں وہ بنایا ہے کچھ سندھ کے ہیں کچھ اس طرح سے کلچر بھی انہوں نے شو کیا ہے اور انہوں نے زیادہ تر کچھ قائدازم کے پورٹریٹس بھی بنایا ہے جو اس میں ایک دیویشن میں نہیں ہے مگر کافی حد تک بہت ریلیسٹک اور بڑے اچھی ایم جگہوں پہ وہ لگے ہوئے بھی ہیں تو ابھی جو آج ان کی ایک دیویشن ہے اس میں تقیباً تیس پینٹس ڈرائنگ سے ہیں بلکہ زیادہ ہی ہوں گے تو اس میں کچھ کلرز کی بھی ہیں کچھ میں کلرز بھی بھراوا ہے انہوں نے اور کچھ میں صرف پینسل اور چارکول اسے مال کی ہے جس میں وہ بلکل ریلیسٹک ایسا لگتا ہے کہ بلکل جیسے فوٹرگراف فوٹرگراف سے بھی ایک ہاتھ آگے ہیں یہ انٹرنیشنل کام ہے بہت اچھا ہے بہت پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو بڑے اتنی اچھی ڈرائنگز کرنے والے ہیں تو آپ دیکھیں ان میں زیادہ طور ڈرائنگز ہیں چارکول کی پینٹنگ نہیں ہیں لیکن آپ اس میں اپیلنگ دیکھیں اس کی کہ کتنا لوگ محضوظ ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں تو کتنا وہ اس میں جازبیت ہے وہ اٹریکٹیو وہ لگ رہی ہیں وہ ڈرائنگ تو یہ خاصیت ہوتی ہے ایک ماسٹر کی کہ ایک عرصے بعد وہ اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کا کام سامنے لاتا ہے اس دفعہ جو انہوں نے یہاں ڈسپلی کیا ہے وہ چارکول وائٹ پیپر پہ چارکول سے کام کیا ہے کوئی کلر نہیں ہے لیکن اس میں آپ ان کے پورٹر دیکھیں اس کے موڈل کے انوٹمی دیکھیں اس قدر لگتا ہے کہ یہ تصویر ابھی اپنے موہ سے بولنے لگے بہار آ جائے گی تو یہ بہت ہی خوبصورت کام اس دفعہ انہوں نے کیا ہے اور ان کا یہ ماسٹر ہیں ڈرائنگ ان سے بہتر بہت کام ہے کرنے والے پاکستان ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لیے کراچی والوں کے لیے ایسا کام لاہور میں یہ ہے وہاں پہ رہائش ہے ان کی وہیں ان کا سٹوڈیو ہے لیکن یہ کام بہت عرصے بعد اتنا اچھا کام دیکھنے کو ملا میرے ساتھ جو میری فیلنگز ہوتی ہیں مجھے بہت زبردست ان کا ڈرائنگ ورک اور ویسے جو پینٹنگز ہیں وہ بہت زبردست مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اتنے ہیوچ سائزز میں بنانا اور اتنی ڈیٹیلنگ کے ساتھ اتنے ایکسپریشن کے ساتھ بہت کام آٹیسٹوں نے ایسا کام کیا ہے اور ان کا دوشہ ہمار ماسٹرز میں ہوتا ہے تو یہ تو آپ کو پتے یہ کسی تاریف کے تو مہتاج ہے نہیں لیکن ہر آپ ان کی ڈرائنگ میں دیکھیں گے تو وہ ایک ایکسپریشن ہے فیس کے کیونکہ آج انہوں نے اس سے پورٹریٹ کیے ہیں تو ہر پورٹریٹ میں ایک انڈیویجن میں دیکھ رہا ہوں ہر چیز ہر ایک کے اندر اپنا کوئی میسیج وہ دے رہا ہے یہ پینٹک آپ دیکھنا ہے یہ کچھ آنکھوں کے ذریعے آپ کو لگے گا کہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے کچھ اس طرح کہ وہ جو آپ بیور ہوتا ہے جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ خود یہ میسیج لیتا ہے موسیقی 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 موسیقی